وعلیٰکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی عجیب بیان کے بارے میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر ہفتہ اپنا احتساب کیا کرتے تھے اور جمعہ کے دن جب اپنے اندر کچھ کمی دیکھتے کوتاہی دیکھتے تقصیر دیکھتے تو اپنے آپ پہ کوڑے مارا کرتے تھے تو کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنا اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنا یہ مطلوب ہے عمر فاروق ہی کہا کرتے تھے حاسبو انفسکم قبل انت حاسبو حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو یہ بات درست ہے لیکن یہ بات کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی کوتاہی اور اپنی تقصیر پر اپنے آپ کو کوڑے مارا کرتے تھے یہ سراسر الزام ہے بہتان ہے اور اکل و خیرت سے دوری بھی ہے جہالت بھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُزَكُمْ اپنے آپ کو عذیت نہ دو اپنے آپ کو قتل نہ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ لَتَحْلُكَا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اتنا واضح ترین حکم ربانی ہے اس کے باوجود عمر فاروق خلاف ورزی کر سکتے تھے نہیں آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کا اضالت توبہ ہے اور ایمان کی تجدید ہے عمل میں چستی لانے کی ضرورت ہے ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو مارنے سے کیا کوتا ہی دور ہو سکتی ہے نہیں اور ایزائے نفس اپنے آپ کو عذیت دینا یہ حرام اور ناجاز ہے حرام اور ناجاز ہے یہ وقت نہیں کہ تفصیلات بیان کی جائیں لیکن بیان کرنے والے نے بہت بڑا الزام فاروق آزم پر لگایا ہے یہ اتہام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاں تو یہ بات بلکل ہی عام ہے کہ کوئی بھی جس کے دل میں جو بات آتی ہے بیان کرتا چلا جاتا ہے خاص طور سے جو تقریریں لوگ کرتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی بغیر حوالے کے بغیر ریفرینس کے بات کیے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں تو بلکل ہی حق بول رہا ہے سچ بول رہا ہے کبھی اس کی گہرائی تک گئے ہی نہیں اور نہ اتنا شوق رہ گیا ہے کہ تحقیق کریں تحقیق کرنے کا جذبہ بھی بہت کم لوگوں کو ہے اللہ رب العالمین لوگوں کو تحقیق کا جذبہ عطا فرمائے دین کا جذبہ عطا فرمائے اور تلاش حق میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے